بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں آپ کی ہو سبا علی اور آپ دیکھیں مجھے سبا ٹیم سے پروگرام گفشم بھی سبا علی جی ویورڈ کیسے آپ شک تھاک ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل شک تھاک ہوں گے ویورڈ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اور پویٹس بوک میں اپنی رائے کا ازہار ضرور دیجئے جی ویورڈ آج میرے ساتھ مجھے ہیں میں آنکس لنڈن کی سی ای او اور ہمارے ملک کی بہتری ڈیوٹیشن تبیلہ ویورڈ سبا آئی ایم سے ملتے ہیں اسلام علیکم ویورڈ سلام کیسے ہیں تبینڈہ میں سبا چکو آپ کیسے ہیں تبینڈہ میں بھی ٹھیک تھا تبینڈہ کی سیلون کا آئی دیا کیسے آئے سیلون کی طرف کیسے آپ رانا ہوگا سبا بسیکلی تو میں ہاؤز وائف تھی اور فرسٹ ٹیم میں جب میں انگلینڈ میں گئی ہوں میں ہوں ٹرائیول کیا میں نے اور میں جب وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ فیمل جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ بہت کام کریں ہوں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں پاکستان میں تو وہیں سے میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی کچھ اپنی پہشان بنانی چاہیے اور میں نے یوکے سے ریزر کٹ کیا اس کی ٹریننگ لی روماثرپی کی ٹریننگ لی فیشل کی سپیشلی ٹریننگ لی کیونکہ سکن کا پاکستان میں اتنا زیادہ ٹریننگ نہیں کیا جاتا ٹریننگ نہیں دی جاتی اتنی زیادہ لیکن وہاں پہ بہت اچھی میں نے ٹریننگ لی اور اس کے بعد میں پھر دوبائی گئی دوبائی سے میں نے ہیر سٹائلنگ کی ٹریننگ لی پھر پاکستان آ کے پاکستان کا جو میک اپ ہے جو بیوٹیشن پاکستان میں میک اوور کر رہی ہو آئی تنکہ وہ بیسٹ میک اپ دے رہی ہیں بیسٹ سرویسز دے رہی ہیں تو میں نے پاکستان سے پھر آہر بیوٹی سالون سے اور میری جو ٹیچر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں مہم فوزیا ان سے میں نے میک اوور کا ہاں جی میک اپ کا میں نے پاکستان سے کیا ہوا ہے اور پھر سیونٹینز ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے اور اب ہم نے اپنا ایک نیو سیٹ اپ لانچ کیا ہے آنکس لینڈن کے نام سے اور وہاں پہ الحمدللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں سرویسز دے رہے ہیں کوشش ہی کہ بیٹس سے بیٹس سرویسز دی جائے آپ نے پاکستان میں یہ ہمارا فرسٹ برانچ ہے سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم نے اپن کے جس کو کہ میں رن کر رہی ہوں اور وہاں پہ میری سسٹر ہیں جو کہ یہاں کے بھی انویسٹر ہیں ریزوانہ شیخ اور وہ وہاں پہ بھی ہیں اور یہاں پہ بھی یہ سیٹ اپ بھی الحمدللہ ان کا ہے ہم لوگ میر کے کام کر رہے ہیں اور آنکس کا فرسٹ آف آل آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا مقصد کیا ہے وہی میں پوچھنے والی کیا وہ ہمارے ڈیر کو بتائیں کہ آپ کیا مقصد ہیں آنکس کا مقصد جو ہے وہ فی میل کے لیے کام کرنا ہے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ لڑکیاں وہ بچیاں جو کہیں پہ بھی ان کو جاپ نہیں مل رہی کہیں پہ بھی اتنے زیادہ چارچیز ہیں ٹریننگ کے تو نہیں پے کر سکتی ہو ان کے لیے آنکس کے دروازے کھلے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کو ٹریننگ دیں گے ہم جو یتین بچیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں فی آف فیز کے بغیر فری ٹریننگ دے رہے ہیں ہم بیوہ خواتین کے لیے اوپن ڈورز ہیں آنکس کے ان کو ہم فری ٹریننگ دے رہے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ فی میل کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم پاکستان سے بھائر بھی میری ڈورنٹ ہے اور میری جو ٹریننگ میں بہت زیادہ بچیاں وہ ہیں جو ٹریننگ دی ہے بیوہ کے لئے بہت زیادہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر سکے ان کو کوئی ہونر دے سکے تو یہ بیسیکلی اونکس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹریننگ دی جائے کلاسز دی جائیں اور اپنے جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو بھی بہترین سرویسز دی جائیں یہ میرا پروفیشنل ہے اور ناد خانی جو ہے وہ میرا عشق ہے تو بس عشق میں اور پروفیشنل میں دونوں میں ٹائم نکل آتا ہے مینج کے ہو جاتا ہے اور میں نے یوکے میں بہت زیادہ مشکل سے ہی ناد خانی کرتے گا آپ کی طرح سے ہو گیا 2007 سے میں کر رہی ہوں اور میری سپیشیلٹی جو ہے وہ درودت آج ہے جو کہ تین سال میں میں نے اس کی ٹریننگ لی ہے مختلف مدرسوں سے ناد خانی جا کیسے شوق بھی پیدا ہوگا آپ کو یہ میرے فادر سے جی جی میرے جو والے صاحب ہیں اشتیاب بڑھ صاحب وہ آزم چشتی صاحب کے شاگردری ہیں اور ان کو دیکھ دیکھیں رگوں میں ناد خانی ہے ہاں جی تو اب گھر کا محول بھی اس طرح کا تھا تو پھر وہ اللہ تعالی نے برا کرم کی برا احسان ہے اس کی ذات کا کہ اللہ تعالی نے مجھے ناد خانی کے لئے چھنے لیا آپ کو دیکھیں آپ کی فیملی میں سے کوئی سسٹر یا آپ کے بچوں میں سے نہیں ابھی تو نہیں سسٹر آپ کی طرح کیا تو یہ جیسے آپ سالون کا کر رہی ہیں تو کسی آپ کے بھی چسپی ہے یا صرف آپ کو یہ نہیں یہ مجھے ہی ہے ہاں جی ہاں جی تو یہ بچوں سے پری اس طرح کی میں بیوٹیشن ہوں ہونیس تو سے کہ میں کبھی بھی بیوٹیشن کی طرف نہیں آئی تھی بکوز کہ میں تو نہ سیلونز میں جاتی تھی نہ میں نے کبھی میک آور وغیرہ کروایا تھا لیکن میرا مائنڈ سڈنلی چینج ہوا جب میں یوکے گئی ہوں جب پاکستان سے باہر میں میں نے فرس ٹائم میں ٹرائیول کیا تو ہی میرا مائنڈ سڈ چینج ہوا کیونکہ ناد خانی سے ایک پہچان بن گی تھی دین کی ہمارا جو یہ دینی حلقہ اس میں پہچان دیں جی 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 وہاں میں نے سنا ہے بہت سارے آپ کے خیال ہیں جو آپ کو بہت زیادہ خیال ہیں جی جی ایسے ہی ہیں تو کیا یہاں یا وہاں دونوں جب آپ پر آپ نے ناد خانی کی ہے آپ کو بیسٹ کہاں لگا کہ سننے والے اچھے کہاں ہیں پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آشک بیٹھے اور وہ پاکستان میں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے اندر عشق جو ہے وہ سمجھ لیں دریاں امن ڈرے ان کے اندر جب سننبی پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دیوانے ہو جاتے ہیں اور ایسے دیوانے پاکستان میں بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سننبی پاک کے آشک مجود نہ ہو حالانکہ وہ اور سننے میں آتا ہے آپ بھی ظاہر پاکستان سے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو آٹ اپ کنٹری ہیں اور خیر مذہب ہو گئے ہیں تو وہ کیسے ہیں آت خانی کو سنتے ہوں گے وہ تو جو گوڑے یہ گوڑیاں ہیں میرا جو انیلسیز ہے وہ ان کی کنٹری ہے جی جی تو وہاں دیکھیں کہ جو آتے ہیں تو آپ کو آپ کتی ایتیجنے میں مطلب باتوں دیتے ہیں کہاں رہتا ہے کہ آپ کو رہنے چاہتا کر وہ آتے ہیں وہاں سیکھن ہوتی ہے تو پھر تو پھر اس طرح کے پیس کی پانی کیسے منا رہے ہیں گھروں کے اندر بھی وہاں مدرسے ہیں مسجدیں ہیں اس میں وہ آپ کو محفلے ملاد کے لیے پرمیشن بھی دیتے ہیں اور گھروں کے اندر لوگ بہت سیادہ محفلے ملاد مناتے ہیں اور بڑے عشق سے مناتے ہیں تو مجھے تو بہت مزا آیا وہاں جا کے پڑھنے کا بھی اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ایسے ہی ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ سنتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں سرکار کی نادتانی کو تو کوئی ہوئی نہیں سکتا کہ پسند نہ کریں لیکن یہ بڑی سادت کی بات ہے کوئی سننے والا ہو اور کوئی پڑھنے والا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو گوڑے اور گوڑیاں جب آپ ان کے سامنے جب ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے یا اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے تو وہ بھی کھو جاتے ہیں حالانکہ ان کو لینویش تو سمجھ نہیں آتی لیکن وہ بھی کھو جاتے ہیں اس ذکر میں دونوں چیزوں کا آپ اچھا لہا سے منیج کر لیے ہیں جو سیلون ہے وہ وہاں پر بھی ہے جی جی وہاں بھی سیٹر آپ کا اپنے درنے ہیں تو یہ کیسے منیج کریں یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے وہاں پر ہاں جی وہاں پر لینڈن میں سسٹر وہ منیج کرتی ہیں اور ان کے انڈر یہاں پر بھی منیج کیا جا رہا ہے میں منیج کرتی ہوں وہاں پر ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جن کو فری اور کاؤسٹ سکھا رہی ہیں وہاں پر وہاں پر وہاں پر نہیں اتنا زیادہ ہو تھا کہ کوئی فری میں آکا سیکھے وہاں ٹریننگ ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی وہاں پر تو سرویسیز سٹارٹ ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا رہے ہیں کہ بندہ بہت ہیلپ آٹ کرنے والی خطون ہیں تو کورڈ میں بھی کہا جاتا تھا اتنے مشکل وقت میں لوگ چھکتے تھے اور آب آہر نکل کے لوگ کی ہیلپ کرتی تھی تو یہ جذبہ کہاں سے اس پہ وانس اگین میں اپنے والد صاحب کو ہی کریڈٹ دیتی ہوں کہ یہ ہمارے خون میں شامل ہیں یہ ہماری تربیت میں شامل ہیں کہ آپ نے آدھی روٹی کھانی اور آدھی کسی اور کے لیے سوچنے ہیں اللہ کے بندے کے لیے تو یہ ہماری تربیت میں شامل ہیں میری جو والدہ میرے والد صاحب آپ انشاءاللہ ضرور میں ان سے ملاؤں گی اشتاب برزب ہمارا ملاد ہوس ہے اور یہ انہی سے ملے ہیں ہمیں ورثے میں ملے ہیں والد صاحب سے ہاں جی ورثے میں ملے ہیں اور آگے یا آگے نسل در نسل انشاءاللہ تلہ چلے گا تو کوورٹ میں بھی کوشش ہے یہ تھی کہ بہت ضرورت مند تھے اور ہم لوگوں کو میں نے میں نے سنایا کہتے ہیں بہت سارے لوگ تو بندہ نیک ہے گھر کا دروازہ کھٹا کر ضرورت مندوں کی ہیلپ کی ہے بس یہ اللہ تعالیٰ نے سعدت دی ہے جی اس قابل تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چنا یہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے تو میرے جو کلائنٹ تھے انہوں نے مجھے بہت فیور دیا اور بہت محبت دی ہم لوگ دور ٹو دور سرویس سٹارٹ کیوئی تھی اور ایک سی طرف سے دور ٹو دور جاتے تھے اور ان سے ایک کنٹینر میں ہم لوگ کھانا لیتے تھے ون پرسنٹ کے لیے اور وہ ہم لوگ ضرورت مندوں کے گھر میں ڈیلیور کرتے تھے تو کوشش یہ ہی ہے کہ ابھی بھی ایسا کریں ابھی بھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ آنکس جو ہیں وہ انڈر امبریلا ہے آسن فاؤنڈیشن کے اور اور آنکس کی جتنی انکم جب ہم اپنے ایکسپینس نکال لیتے ہیں تو اس کی انکم ساری چارٹی کو ہی جاتی ہے اور آنکس جو ہے وہ آسن فاؤنڈیشن کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ٹونٹی سکھ سیئر سے یوکے سے ہماری چارٹی جو کر سکتے ہیں میری سسٹر جو ہیں وہ کر رہی ہیں میرے بھائی ہیں آسن وہ کر رہے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جب پاکستان میں آئیں گے تو پھر آپ ان کا انٹریو کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تب اندہ کی کبھی کسی نے دل ہزاری کی بہت سے لوگوں نے لیکن میں بھول جاتی ہوں بہت سے لوگوں نے کی اور کیا دل میں خواہش ایسی ہے جو باقی رہ گئی جو کرنا چاہتی ہیں کہ یہ ہے سب سے پہلے تو عمرے کی سعادت اور اس کے بعد ہماری جو ہماری آسم فارمڈیشن کو ہم لوگ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک ایسا ہم لوگ ایک ٹری بنانا چاہتے ہیں جس میں ضرورت جس کے شیڈو میں ضرورت مند لوگ جب آئیں تو وہ سانس لے سکیں ویری گوڈ اور نیکس کے بارے میں کچھ شویر کا اور بھی کچھ گائیڈ کریں بتائیں کیونکہ آج وہ آپ ہی کو سن رہے ہیں کہ سیلون کا بتایا جا رہا ہمیں اور آپ پاکستان کی بہترین بیوٹیشن ہیں اور نادخان بھی بہت اچھی ہیں تو لوگ آپ کو سن بھی رہے ہیں ہزاروں میں نہیں آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے اور ایک تو سرکار کی ناد کے دو پہلے بھی آپ سنائیں ستائی اندرہ سنا دیجئے اور آپ سب کا ویٹ کر رہا ہے آپ لوگ آئیں بہترین سرویسز لیں ہم سے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے انٹرٹین کر سکیں سرویسز دے سکیں ہمارے پاس ہائیڈرہ ہیں ہمارے پاس ہر طرح کی انٹرناشنل سرویسز ہیں آپ ضرور ہمارے پاس آئیں اور سب سے بیسٹ جو آپ کو اور جو آپ کا دل خوش کرنا چاہتی ہوں میں یہ آپ کو بتا کے جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اونکس میں جب آپ سرویسز کرواتے ہیں آپ کے جو چارجز ہیں ان میں سے ون پرسنٹ جو ہے وہ ہماری سو انکم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ون پرسنٹ ہماری چارٹی کو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے لئے اور دوسری بات ہے کہ سرویسز میں ہم لوگ آفرز لگاتے ہیں اور منت کے انڈ میں یا منت کے سٹارٹ میں ہماری جو آفرز لگتی ہیں وہ ان لوگوں کے لئے لگتی ہیں جو نائن تھاؤزن کا ہائیڈرا نہیں کروا سکتے وہ ٹوئنٹی فائیف ہنڈڈ میں ہائیڈرا کروا سکتے ہیں جو لوگ ایٹ تھاؤزن کا میک اپ نہیں کروا سکتے ان کو ہم فور تھاؤزن میں تھری تھاؤزن میں میک اپ کر دیتے ہیں اور ٹوئنٹی نائن تھرٹی تھٹی فرز کو نیو یر سپیشل میں آپ کو بگ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے آپ آئیں اور آنکس سرویسز سے فائدہ اٹھائیں آنکس کے جو آفرز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ جی تمیندہ برد صاحب ہم نیو ٹائلنٹ کو کوئی میسیج کنوے کرنا چاہیں آپ جی میں اپنے نیو سٹوڈنٹ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے سیکھنا ہے تو آپ نے پروفیشنل لوگوں سے سیکھنا ہے آپ اچھے انسٹیٹیشن میں جاتے جانے اچھے ٹیچر سے سیکھنا ہے تاکہ نہ آپ ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ جگہ جگہ کھلے ہوئے ان میں جا کے آپ ویسٹ ہو آپ اچھے جگہ پہ جائیں اچھے انسٹیٹیشن میں جائیں اور جا کے اچھا آپ پروفیشنل سیکھیں تاکہ آپ ایک بہترین بیوٹیشن بن کی ابریں ہاں جی بہت شکریہ تب اندورت صاحبہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں پھر زندگی رہی تو ملاقات ہو صاحبہ آپ بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں نیو صاحبہ ٹی وی والوں کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آنکس لندن کے ریفرنس سے مجھے انوائٹ کیا اور میرے خیالات تھے وہ میں آپ سے شیئر کی ہیں اور میں آپ شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جاتے جاتے خوبصورت سی بات اچھے دوست کبھی بڑا نہیں ہونے دیتے اور اولاد جو ہے وہ وسیعت پوچھتی ہے رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں لیکن اچھے دوست ہمیشہ خیریت پوچھتے ہیں جیسے آپ اور میں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ